پریس دہ ریڈ سبسکرائب بٹن تو بی اپارٹ آف آور چینل اور پریس دہ بیل آئیکن فور دہ لیٹس نیو ویڈیوز نوٹیفکیشن اور اس کے لاؤں آپ کافی دہ دہ انٹھوائے بھی کریں گے کیونکہ یہ پانچ ڈیوز کی ہنم اگر آپ کو یہ ساری ویڈیو کو جاننا ہے تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر لاستر ضرور دیکھ لینا تو بسم اللہ الرحمنی ویڈیو براہی آج کی اس ویڈیو کو سرارٹ کرنے سے پہلے ایک روئیس کر دوں اگر آپ نے اپ دکھ اپنا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوٹی پینی چلے کو سبسکرائب بٹن ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ ایک بیل کے آئے گا نوگا اس سے پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو جو ہماری لیٹس ویڈیو کے اپ ڈیٹ وہ سب سے پہلے مل جائے تو چلیے اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ویب سائٹ آ جاتی ہے اس کا نام ہے ڈیوالپیپر.ین یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ کو 4K تک کی ریجولیشن کے والپیپر دیکھنے کو مل جائیں گے فل ایشڈی کے اندر بھی آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ والپیپر دیکھنے کو مل جائیں گے اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے لیپ ٹاپ ہے یا موبائل ہے آپ ان کو سب کے اوپر یوز کر سکتے ہیں اور جو کافی زیادہ اس کا جو اچھا اور political feature وہ یہ ہے کہ آپ جاتیں بھی اس کے والپر ان کو وی یا اچھا ہے جو استعمال کر کے والپیپر ان کو موبائل کی سٹرین کے اوپر یوز کر سکتے ہیں دیکھیں اب ہی لوگوں کے پاس کافی زیادہ اچھے اور مطلب یہ uh good looking smartphone ہوتے ہیں لیکن انہوں کے والپیپر ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ بیگار انہوں نے لگائے ہوتے ہیں تو جو آپ کا expensive mobile بھی ہے وہ بھی آپ کو گھٹیا لک دیتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو wallpaper بہت زیادہ اچھا لگانا چاہیے اور یہ کافی زیادہ اچھا role play کرتا ہے اگر آپ کو اپنے mobile کا لک اچھا دکھانا ہے تو آپ کو wallpaper بھی اچھا use کرنا چاہیے تو آپ اس ویب سائٹ کو ضرور چیک کیجئے گا اس کے بعد جو ہمارے پاس ویب سائٹ آ جاتی ہے اس کا نام ہے بگمی نوڈ یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے دیکھیں فار ایسیمپل آپ کافی زیادہ ویب سائٹ کو use کرتے ہوں گے ایک تو ہو گئی facebook بارس وغیرہ facebook ہو گیا twitter ہو گیا instagram یہ کافی زیادہ بڑی ویب سائٹ ہے لیکن کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی ویب سائٹ ہوتی ہیں جہاں آپ کو جانا پڑتے ہیں کچھ چھوٹے سے کام کے لیے اور آپ وہاں اپنا login register کر دیتے ہیں لیکن بگمی نوڈ کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جو public login ہے ان کو وہاں سے find کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے simply اس ویب سائٹ کا جو ہے وہ link دے دینا ہے اس کے اوپر جتنے بھی public login پڑے ہوں گے مطلب کہ یہ لوگوں نے جو login کے لیے وہاں use کی تھی id وہ ادھر مل جائے گی آپ کو اور آپ نے وہ id اٹھا کر اپنی اس ویب سائٹ کے اندر دے دینا ہے جس کے اوپر آپ کو چھوٹا موٹا کوئی بھی کام کرنا ہے کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو email وغیرہ وہ دے دیتے ہیں اس کے پاس کیا ہے وہ جو ویب سائٹ ہوتی ہے وہ آپ کا ڈیٹا بھی کمپرومائز کرتی ہے اور سیکیورٹی بھی آپ کے لیے مطلب کہ آپ کی خراب ہوتی ہے اور اس کے علاوہ وہ کافی زیادہ email بھیجتی ہے جو کہ آپ کو فرسٹ ریٹنگ لگتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ public login اٹھا کے یہاں سے use کر سکتے ہیں بگمی نوٹ سے تو اگلی ویب سائٹ کی بات کر لیجائے اس کا نام ہے زمزار اس کا جو نام ہے وہ کافی زیادہ different ہے لیکن کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ new window کرتے ہیں تو mostly آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ 80% لوگوں کے پاس file converter نہیں ہوتا تو آپ کی عصد کر سکتے ہیں اس کو ویب سائٹ کے اوپر اس ویب سائٹ کے اوپر جا کر زمزار.com کے اوپر جو بھی آپ کی فائل ہے اس کو آپ pdf وغیرہ میں یا کسی بھی دوسرے یا آپ کسی بھی دوسرے format کے اندر convert کر سکتے ہیں بہت ہی easily کیونکہ یہ ایک online ویب سائٹ ہے اور آپ کو کوئی software ریلک سے نہیں کرنا کمپیٹر میں اگر آپ کے ایفے وغیرہ بھی جاتے ہیں کسی کمپیٹر کے ایفے وہاں آپ اس ویب سائٹ کو use کر سکتے ہیں اور آپ کا کوئی بھی اگر ویڈیو کا format ہے یا کوئی بھی دوسری file ہے اس کا format change ہے تو آپ اس ادھر سے اس کو online کافی زیادہ easily جو ہے اس کے format کو change کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس ویب سائٹ آ جاتی ہے اس کا نام ہے hacker news اس کا نام تو کافی زیادہ یہ ہے کہ hacking کے related ہے یہاں آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے کافی سیمپل ہوگی یہ ویب سائٹ ہے hacker news اور یہ کافی ایک زیادہ اچھی اور famous جو ہے وہ ویب سائٹ میں آتی ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو جو پورے world around صرف پاکستان یا انڈیا میں نہیں جتنے بھی around world میں جو بھی technology کی cyber security کی جتنی بھی جو ہے وہ latest news چل رہی ہے جو کہ اگر آپ کو جان نہیں ہے کہ technology کے world میں کیا ہو رہا ہے تو آپ ادھر جا کر پڑھ سکتے ہیں کافی easily کیونکہ ایک ایک لائن کے اندر ادھر simplify کر کے لکھا ہو اور آپ کو کافی زیادہ disturbance بھی نہیں ہوگی کیونکہ اس کا جو look ہے وہ کافی زیادہ simple ہے تو آپ یہاں جا کر جو technology کی جو latest news ہوتی ہیں انہیں پڑھ سکتے ہیں اور enjoy بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس last website آ جاتی ہے وہ ہے bleeping computer اب یہ ایک ایسی website ہے جس کو آپ یہ ایک ایسی website ہے جو کہ اگر آپ use کرتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ دنیا کے اندر کون سے malware ہیں یہ آپ کو malware وغیرہ یا viruses کے بارے میں بتائے گی اگر آپ وہ virus آپ کے mobile کے اندر ہیں یا computer کے اندر ہیں تو ادھر آپ کو removal کا بھی option مل جاتا ہے مطلب کہ یہ removal کا بھی بتائیں گے کہ کیسے آپ remove بھی کر سکتے ہیں یہ سب سے اچھی بات اس website کی اگر آپ کو viruses کا جاننا ہے کہ viruses کون کون سے develop ہوئے دنیا میں اور کون سا سب سے خطرناک virus ہے یا malware ہے یا spam ہے تو آپ یہاں جا سکتے ہیں اس website کے اوپر اور ادھر آپ کو removal کا طریقہ بھی مل جائے گا اگر انہی میں سے کوئی بھی آپ کا virus ہے وہ آپ کے computer mobile کے اندر آگیا ہے تو آپ ادھر سے removal کا طریقہ دیکھ کافی easily جو ہے اپنے mobile یا computer کے اوپر ہٹا سکتے ہیں تو یہ آج کی پانچ ویب سائٹ تھی جو کہ کافی زیادہ useful ہوں گی آپ کے لیے ان سبھی کے مددب کے پانچ ویب سائٹ کے لنکس آپ کو نیچے ڈسکرپشن کے ادھر مل جائیں گے آپ وہاں سے جا کر ان کو ڈائریکلی ویڈیٹ کر سکتے ہو اگر آپ کو کوئی پسند آتی ہے تو آپ اپنے پاس ویب سائٹ سیو بھی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کر دینا تو تب تک تک موسیقی موسیقی